السلام علیکم ٹیکسلا کے آواز کے ساتھ عدیق برمان حظر خدمت ہوں یہ عجی جناب ٹیکسلا کا ختم نبو و چوک اور یہ سڑک جا رہی ہے فیصل شہید روڈ کو ٹیکسلا چوک کی حالت ازار کچھ ایسی ہے کہ یہاں ہر وقت ٹرافک رہتی ہے غیر قنونی رکشاؤں کے اٹھے اور ریڈی بان تو ہیں ہی ہیں لیکن بدقسمتی سے ٹیکسلا شہر کا یہ لاوارس فیصل شہید روڈ یہ ہتار انڈیسٹرل ایریے کی اکلوتی گزرگاہ ہے ویسے تو کاغذوں میں ابھی ٹرافک ٹیکسلا شہر دن باہر باندھ رہتی ہے اور پانچ بجے کے بعد بڑے بڑے ٹرالوں کی جو ہیں وہ کتاریں لاک جاتی ہیں لیکن جو ہی پانچ بجے کا ٹائم ہوتا ہے ابھی ٹرانسپورٹ کو کھولا جاتا ہے تو اس وقت ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے چونکہ ابھی رات کا منظر ہے وہ بھی ہم آپ کو کبھی دکھائیں گے لیکن ہوتا ہی ہے کہ کوئی مریض ہو کوئی امرجنسی میں ہو تو وہ ٹیکسلا چونک میں پانچ کر کے گھنٹے گزر جاتے ہیں شہر میں جانے کے لیے اب یہ دیکھیں ابھی یہ ٹیکسلا چونک کا منظر ہے اور وہ اس سائٹ سے اتار کی جانب سے بڑی بڑی لانیاں آ رہی ہیں اور پورے چونک کا صدیہ ناس ہے یہاں سے ایک عام چھوٹی گاڑی کا گزرنا اور شہر کی طرف سے اگر کوئی شخص آئے تو اس کے لیے گزرنا کافی محال ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے اکومت وقت سے جو نئی اکومت مان چکی ہے اور جو ہمارے وفاقی وزیر مواصلات ہیں مولانا اسد صاحب ان سے یہ ترخواست ہے کہ وہ ٹیکسلا چاپ اور فیصل شہید روڈ کی حالت ازار پر رہم کرتے ہوئے ایک ایسا بائی پاس پر آئیں کہ جس بائی پاس کی وجہ سے اکراری ہے یہ جو ہتار انڈیسٹری لیری کو جانے والی ٹرافک ہے یا جو کرشیفز کی انڈیسٹری کی طرف سے آنے والے جو ٹیمپرز ہیں بڑی لانڈیاں ہیں ان کے گزرنے کا کوئی اور رستہ بنایا جائے تاکہ ٹیکسلا چاپ جو کساب کے طرف اس کو ٹیک کیا جا سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ٹیکسلا چاپ کا منطر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کس طرح شطر و مہار گاڑیوں والے پرکشوں والے پرکشوں والے کس طرح یہاں پہ جمع ہیں اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے قدمی عقوبت کی دوسری جانب تو وہاں پہ تو ایک مشلی منڈی کا منظر پیش کیا جا رہا ہے یہ عام آدمی پیادر چلنے والوں کا گزرنا بھی محال ہے محمد مارد و خواتین چھوٹے مسئول بچے ان کے لئے ٹیکسلا چاپ کو کناس کر رہا کسی بہت بڑے مر کے سکام نہیں ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ دن کے اوقات میں کبھی کبھار یہاں پہ وارڈن فولیس والے نظر آ جاتے ہیں لیکن شام کے اوقات میں وہ بھی کہے خائب ہو جاتے ہیں یہ ٹیکسلا چاپ کے منظر ہے دور پک نمی کتارے لگی ہوئی ہے یہ پیشی ابھی ایک اور بڑی گاڑی نمی دار ہوگی ہے پتہ نہیں ٹیکسلا جیسے لاوارس شہر کا والی وارس کب جاگے گا کون ایسا والی وارس آئے گا وہ ٹیکسلا شہر کو اس ٹیفر کے جھولٹ سے ازاد کروا سکے یہاں پہ مزید کی ایک باجی ہے پورا ریڈی بزار کا ہے میں جنہاں رستہ بند کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ایک موٹرسیکل والے ریڈی والے علج رہے تھے ریڈی والے کو میں نے کہا یہ آپ نے رستہ بلا کیا ریڈی والے نے بڑے دڑھلے کے ساتھ بتایا کہ ہم ازار پہ روز دیتے ہیں ازار پہ آج بھی ہم نے دیا ہے بلدیہ ٹیکسلا کو تو ازار پہ روز کون سے لوگ لے رہے ہیں بلدیہ ٹیکسلا میں یہ تو ایسی صاحب کا کام بنتا ہے کہ وہ اس معاملے میں انکواری کریں اور پتہ کریں کہ کون سے لوگ آگے ازار پہ روز لیتے ہیں اور ان کا کڑا محصبہ ہونا چاہیے اور تجابزات سے نجات دلانی چاہیے ٹیکسلا شہر کو اور ابھی یہ جو دیکھیں پوزیشن ہے ٹیکسلا چاپ بڑی کم بھیٹ رہا ہو چاہاں یہ پوزیشن دیکھنے والی ہوتا ہے اور ابھی اس ٹیفت میں آپ دیکھیں کہ ایک ٹیمبل ایکس بھی پسی ہوئی ہے ریسکیو ٹیبل وار ٹیبل ٹو والو کی گھر ٹیمبل ایکس ہے جس میں یقینن کوئی امرجنسی مریض ہوگا لیکن وہ بھی ٹرافک میں گاڑی پسی ہوئی ہے یہ جو ہمارے گمتی اور ادھار ہے انتظامیاں اس کو چاہیے جس معاملے میں سنجیدگی کا مظہرہ ہے آپ دیکھیں یہ ایمبل ایکس گاڑی کھڑا ہے یہ ٹرافک میں پسی ہوئی ہے یہ اللہ خیال کرے اس میں ایک سارا اپنے کامل دوام مریض ہے اللہ تعالی حلیت رکھے آپ کوئی بھی پولیس کرنے میں اندرمہ کو بھی مزور اللہ کو بارٹر پولیس کو چاہیے ایمبل ایکس کو بھی مزور کرنے میں اندرمہ کو بھی مزور کریں امیدہ دوستو آپ کو ایک ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو ہمارے چینل کو ضرور سب سے درائب کیجئے